اسی طرح سے آپ کے گھر میں جو مہمان آ رہے ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے اگر ان کے آنے سے پہلے تیاری نہ کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا آپ کا امپریشن خراب ہو سکتا آپ کا جو گھر بسنے والا ہوتا وہ بسنے سے پہلے اجڑ سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جانے لگتے ہیں یا جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا اس دن انٹرویو ہے انٹرویو کو لے کے آپ کے ذہن پر stress ہی رہتی ہے tension سی بے جینیس ہی رہتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کی presentation ہو college میں یونیویسٹری میں یا کہیں اور اگر آپ کی presentation ہو تو اس presentation کو لے کے آپ کے ذہن پر بہت سا ایک پریشانی ایک ڈر سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں presentation کے اندر کیا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ student ہیں یا جب آپ student رہے تھے تو آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا exam آنے والے ہیں تو جیسے جیسے اگزامز نزدیک آتے ہیں اب کیوں ایک عجیب سی پریشانی عجیب سی بیچینی سی ہونے لگتی ہے کہ میرے اگزامز آنے والے ہیں اور اگر میں نے نا پڑا تو پتہ نہیں اگزامز میں کیا ہوگا اسی طرح سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک بچہ جب اس کی ماں کہیں پر جانے لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے بیچین ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری ماں کہاں جا رہی ہے اسی طرح سے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ نے کہیں پر جانا ہوتا ہے تو آپ وقت سے پہلے اس کی ٹینشن پریشانی لینا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں اس کے بعد اب آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی اہم میٹنگ ہے اہم کوئی آپ کا کوئی دسکشن ہونے والی ہے تو اس دسکشن یا اس میٹنگ کو لے کے بھی آپ کو ایک عجیب سی بیچینی ایک سٹریس ایک ڈرسا رہتا ہے ایک بیچینی سے رہتی ہے اسی طرح سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی تاسک دیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی تاسک ملتا ہے تو اس تاسک کو لے کر بھی آپ کے ذہن پر ایک بوجھ ایک بیچینی سی رہتی ہے عجیب سی ٹینشن سی رہتی ہے اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیچینی میں یا ڈر کی وجہ سے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کے بعد یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آنے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ مہمان جو آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا ہونے والا سسرال تو ان کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے گھر کے اندر گھر کے اندر سے پہلے تو پرانے بطن اور پرانی کرسیاں سائیڈ پر کر دی جاتی ہیں چھپا دی جاتی ہیں اس کے بعد گھر کی صفائی کی جاتی ہے اس کے بعد جو پرانی چارپائیں یعنی کہ منجیب اس طرح وہ کور کر دی جاتے ہیں یا چھپا دی جاتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں ان کے سامنے آپ کا ایمیج خراب نہ ہو جائے یعنی کہ ان کے آنے کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے در ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کہیں ہمارا کوئی ایسی چیز نہ جائے جس سے ہمارا ایمیج خراب ہو جائے تو یہ جو ساری چیزیں میں آپ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کو بتائی ہیں آپ سے شیئر کی ہیں یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنی لاحی میں کہا ہی نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو اس سے سامنے کرنا پڑتا ہے اب یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ جو پریشانی سی ہے یہ جو بچینی سی ہے یہ جو در سا ہے اس کو سائیکالوجی کی زبان میں انگزائیٹی بولا جاتا ہے سائیکالوجی کی زبان میں اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں اس کی اگر سیمپل الفاظ میں بولا جائے تو دا فیر آف فیوچر ایونٹس مستقبل میں جو آپ کے ہونے والے ایونٹس ہیں ان کو لے کر آپ کی جو پریشانی ہوتی ہے آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے آپ کی جو بیچینی ہوتی ہے اس کو انگزائیٹی بولا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں آپ کو پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ جلدی جلدی صفائی کر لیں جلدی جلدی سارے گھر کو اچھا بنا لیں اسی طرح سے آپ اگزام آنے والے ہیں آپ کو پریشانی انگزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیار اگزام کے لیے تیاری کر لیں یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ انگزائیٹی کی مثالیں ہیں اب ناظرین ہمارے اندر قدرت نے ایک سسٹم لگا دیا ہے ایک جس کو الارم سسٹم اگر کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ہمارا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی اگزام ہے آپ کا کوئی انٹرویو ہے آپ کا کوئی میٹنگ ہے آپ نے کہیں پر جانا ہے تو یہ الارم آن ہو جاتا ہے اور آپ کو اس ایونٹ کے بارے میں بار بار پنچ کرتا رہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں کہ وہ ایونٹ ہم آپ کے سر پر سوار ہو جاتا ہے اور آپ اس ایونٹ کے بارے میں تیاری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس الارم سسٹم کی وجہ سے اسی طرح سے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پریزنٹیشن ہے اور آپ کے سر پر آگئی ہے پریزنٹیشن تو آپ اس پریزنٹیشن کی تیاری کرتے ہو پریپریشن کرتے ہو اور اس کو پرفارم کرتے ہو اب آجاتے ہیں دوسری طرح فرض کریں کہ آپ کا یہ جو الارم سسٹم ہے یہ کام نہ کریں اور آپ کو اگزام کی ٹنشن نہ ہو اس کی وجہ سے اگر ٹنشن نہیں ہوگی تو آپ تیاری نہیں کریں گے اگر تیاری نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا اسی طرح سے کہیں پر آپ نے جانا ہے اگر اس کا آپ کو فکر نہیں ہوگی جانے کی تو آپ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے آپ وہاں پر پہنچ نہیں سکیں گے اسی طرح سے اگر آپ پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کریں گے تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا ایمیج خراب ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سڑک کروس کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈرے نہ یہ ڈر نہ ہو کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے ہم سیدھا آس پاس نہ دیکھیں اور سیدھا گزرنے کی کوشش کریں تو زیادہ چانس ہینا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اسی طرح سے آپ کے گھر میں جو مہمان آ رہے ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے اگر ان کے آنے سے پہلے تیاری نہ کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا آپ کا ایمپریشن خراب ہو سکتا آپ کا جو گھر بسنے والا ہوتا وہ بسنے سے پہلے اجڑ سکتا ہے اسی طرح سے اگر مزید اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ جو انگزائٹی ہوتی ہے یہ جو ہماری ٹینشن بیچینی ہوتی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو انگزائٹی ہے یہ جو پریشانی ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ جو بیچینی ہے قدرت کی طرف سے ایک ہمارے لیے توفہ ہے قدرت کی طرف سے ہمارے اندر جو الارم سسٹم لگایا گیا یہ ہمارے فائدے کے لیے کام کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر امتحان کی تحرین نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے انٹرویو کی تحرین نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے پریزنٹیشن کی تحرین نہیں کریں گے تو بھی فیل ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ الارم سسٹم ہمارے فائدے کے لیے کام کرتا ہے لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ الارم سسٹم تب تک ہمارے لیے کارمت ہے جب تک اس کو نورمل لیا جائے جب تک آپ کی لائف میں یہ نورمل کام کر رہا ہے نارمل مثال کے طور پر اگر تو آپ کو اگزام کی ٹینشن ہے آپ کو بیچینی ہے پریشانی ہے اور اگزام کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو نارمل ہے اگر آپ کو انٹرویو کی ٹینشن ہے انٹرویو کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو نارمل ہے اگر سڑک روس کرتے ہوئے آپ کو پریشانی ہے سڑک روس کرتے ہو وہ ختم ہو جاتی ہے تو نارمل ہے لیکن اگر ہر چیز کو لے کے آپ پریشان ہو رہے ہیں بیچین ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اور بار بار پریشان ہو رہے ہیں تو یہ نارمل نہیں ہے یہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے سر پر سوار ہوگی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے آپ پریشان بے چین ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر آپ کو لے کے جائے گا ذہنی بیماری کی طرف مینٹل ایلنس یا مینٹل ڈیس آرڈرز کی طرف آپ کو لے کے جائے گا اگر انگزائیٹی میں نے آپ کو بولا کہ اگر یہ ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیز پر آپ کو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مینٹل ڈیس آرڈر ہے مینٹل ایلنس ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو آپ کو لازمی لازمی مہر نفسیات سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس سے چھٹکارہ مل سکے اگر تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کام ہونے کے بعد ایونٹ ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو نارمل اگر ختم نہیں ہوتی ہر چیز کو لے کے چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نارمل نہیں ہے یہ مینٹل ڈیس آرڈر کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے تو آج ہم نے آپ انگزائیٹی کا جو انٹروڈکشن کیا ہے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ انگزائیٹی بیسکل ہوتی کیا ہے اور نارمل انگزائیٹی کیا ہوتی ہے اور وہ انگزائیٹی جو ڈیس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتایا انشاءاللہ آگے اس کے جو ڈیس آرڈر ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے اللہ حافظ